اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہو آپ کی ہسٹ نادیا شیخ رپورٹ کر رہے محمد لطیف مغر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملین ماش کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہمیں روکنے کی کوشش کرنے والا خود مسئیبت کو دعوت دے گا قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر کے زیر صدارت شروع ہوا جس میں پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر اسد قیسر نے نکتہ اعتراض بلند کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں انسانی حقوق سے متعلق بات کی آزادی نہ ہونے کا شکو کیا اور جلسے کی اجازت دیے جانے کا مطالبہ کیا اسد قیسر کے بعد بات کرتے ہوئے جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے ایوان میں تقریر کی اور کہا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے لیکن ہمیں انکار بھی نہیں ہے اگر اسپیکر صاحب نے وقت دیا تو بات کریں گے فضل الرحمن نے نکتہ اعتراض بر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسد قیسر کا مطالبہ درست ہے جلسہ کرنا پی ٹی آئی کا حق ہے میں اسد قیسر کے مطالبے کی حمایت کرتا ہوں ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا ہمارا مرک اب کہاں کھڑا ہے اس مرک کو حاصل کرنے میں اسٹیبلشمنٹ اور بیورکریسی کا کوئی کردار نہیں آج بیورکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کہا ہے اور عوام کہا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری عوامی نمائندگی پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے بلی جدو جہد کے ساتھ عوام کو ووٹ کا حق ملا عوام کو بلی جدو جہد کے بعد پارلمانی جمہوری نظام ملا قائد آزم کا پاکستان کہا ہے آج یہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا اور اس پر بھی اعتراض ہے اس منڈیٹ کے ساتھ اگر وہ دھاندلی تھی تو آج دھاندلی کیوں نہیں سیاست دان معلومات کی بنیاد پر بات کریں اور ہماری معلومات کے مطابق اس بار اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی یہ کیسا الیکشن ہے جس میں ہارنے والے مطمئن نہیں اور جیتنے والے بھی پریشان ہیں جیتنے والوں کے اپنے لیڈر اپنے منڈیٹ کو مسترد کر رہے ہیں